موسیقی اسلام علیکم ویلکم ویک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جی آپ سب کا بے حد شکریہ پچھلی ویڈیو پہ بہت ساری دعائیں اور وشیز پھیشنے کے لیے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کے اوپر خدا کا کوئی خاص کرم ہوتا ہے تب ہی وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں تو جی یہاں پہ میں بچوں کا لنچ باکس پیک کر رہی ہوں اور آج میں بچوں کو لنچ مرہو ہے وہ شامی کباب والا برگر دے رہی ہوں اور میرب جو ہے وہ نگرس لے کے جائے گی اور ساتھ میں کوئی کیک پار میرب جو ہے وہ یہ برگر وغیرہ نہیں کھاتی ہے وہ بس ہلکا پھل کا سناک ساتھ لے کے جاتی ہے فروٹ لازمی ہوتا ہے تھوڑا بہت کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے تو آج فروٹ پہ میں ان کو گریپ سی رہی ہوں ساتھ میں جوس ضروری ہوتا ہے اور پانی رکھ دوں گی تو بس بچوں کا لنچ باکس ہو جائے گا پیک اور اگر ویکلی میل پلاننگ ہوئی ہو تو بچوں کا لنچ پرپیئر کرنا اور کوکنگ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ویکلی جو ہے وہ آپ کی گروسری اسی حساب سے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا ویک جو ہے وہ آرام سے گزر جاتا ہے میں تو اسی طریقے سے ہی کرتی ہوں اپنا ویک جو ہے وہ پہلے سے پلان کر لیتی ہوں کہ بچوں کو مجھے لنچ میں کیا کیا دینا ہے اسی حساب سے میں گروسری کر لیتی ہوں اور کھانے میں بھی کب کیا پکانا ہے تو وہ بھی میں پہلے سے پلان کر لیتی ہوں اس طریقے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو جی اب آجاتے ہیں دوسرے ٹاسک کی طرف اور ویسے تو یہ ڈیلی روٹین کا ٹاسک نہیں ہے لیکن اگر تھوڑا سا ٹائم ہو دیلی روٹین میں آپ کے پاس تو پھر کوئی ادھر ادھر کا بکھراوا کام جو ہے وہ سمیٹ لینا چاہیے تو ابھی میں یہاں پہ میری جو کبرٹ کا اوپر والا پورشن ہے یہ کافی میسی ہو رہا تھا یہاں پہ زیادہ تر میرے بلانکٹس کوشن اور یہ تھو وغیرہ رکھے ہوتے تو وہ کافی زیادہ یوں سمجھے کہ کبرٹ کھولتے ہی سر پہ گرنے والے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ان کو پہلے میں اورگنائز کر لیتی ہوں تو تھوڑا سا میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے جو ہے وہ یہ سارے بلانکٹ وغیرہ نکالے ان کو دوبارہ سے فولڈ کیا اور پھر ایک بیگ میں ڈال کے ان کو میں نے واپس رکھ دیا تھا خیر نیچے والے پورشن کو مت دیکھئے گا وہاں پہ شوز سارے بکھرے ہوئے ہیں اور بس وہ ہورپ کا کام ہے جب بھی میں سمیٹ کے رکھتی ہوں تو وہ دوبارہ سے شوز جو ہے وہ وہ ادھر ادھر میسٹ اپ کر دیتی ہے تو اس لیے میں نے اس کو ٹھیک نہیں کیا کیونکہ وہ ایک دن کے بعد دوبارہ سے ایسا ہو جانا تھا تو ابھی میں صرف اوپر والے پورشن کو ٹھیک کر رہی ہوں اور بس میرا صرف اتنا سا ہی کام تھا اور اچھا اگر ویلوگ کی طرف دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے سارا دن بس کام ہی کام کیے ہیں تو خیر پورے دن کی روٹین میں سے جو جو چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ ہی شیئر کرتے ہیں تو بس یہاں پہ میں اپنی کبرٹ سیٹ کروں گی اور پھر اس کے بعد زہر کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کوئی پروگرام دیکھ لیا اگر حورب نے آرام سے بیٹھنے دیا تو ورنہ جو ہے وہ بس حورب جو ہے آج کل بہت زیادہ نوٹی ہوئی بھی ہے تو وہ ایک منٹ کے لیے نہ خود بیٹھتی ہے نہ مجھے پیٹھنے دیتی ہے تو جہاں میں نے سارے بلینکٹ اس بیگ میں رکھتی ہیں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کبرٹ کتی اورگنائز لگ رہی ہے اور ابھی آ جاتے ہیں دوبارہ سے کچن میں اور آج میں نے جو ہے وہ بچوں کے لیے چومن بنانا تھا تو ابھی دوپہر میں میں نے بچوں کے لیے یہ سکرمبل ڈیک بنایا تھا جو کہ آپ اس کو آلو انڈا بھی کہہ سکتے ہیں تو ابھی میں صرف یہ بناوں گی اور بچے یہ کھا لیں گی تو شام میں ان کے لیے چومن بنانوں گی ریسیپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بس ابھی یہاں پہ یہ تیار ہو چکا تھا تو ابھی میں ہورپ کے ساتھ کچھ ٹائم سپنڈ کر رہی تھی اور ہورپ جو ہے وہ بیٹھ کے ابھی کچھ الفابر سٹریس کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد بچوں کے سکول سے آنے کا ٹائم بھی ہونے والا تھا بس تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع ملا پھر اس کے بعد دوبارہ سے کچھن میں جا کے بچوں کے لیے جوز بنا لوں گی اور آج جو ہے وہ میں نے ناشتہ بہت لیٹ کیا تھا تقریباً کوئی چار بجے کے قریب جا کے مجھے موقع ملا ویسے بھی میں جو ہے وہ فاسٹنگ وغیرہ کر رہی ہوں تو اسی لیے میرا ٹائم آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا تو جی یہاں پہ بنے گا اے بی سی جوز اور اس میں میں تھوڑا سا فلیور ایڈ کرنے کے لیے اورنج بھی ایڈ کرتی ہوں اگر اورنج ایڈ کروں تو بچے شوک سے لے لیتے ہیں اگر اورنج ایڈ نہ کروں تو بچے جو ہے وہ اس جوز کو نہیں پی پاتے بیٹ روٹ کی وجہ سے بچوں کو بتانی ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا لیکن اگر اس میں تھوڑا سا اورنج ایڈ کر دیں تو بچے پھر پی لیتے ہیں اور ابھی میں یہاں پہ بچوں کی روٹی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور میں جو ہے وہ پیڑے بنا کے رکھ لیتی ہوں لیکن روٹی اس وقت بناتی ہوں جب بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں فریش وغیرہ ہو جاتے ہیں تو تب ہی میں ان کو روٹی سرف کرتی ہوں میں نے کبھی بھی روٹی بنا کے نہیں رکھی ہے ہمیشہ بچوں کو بھی فریش بنا کے دیتی ہوں اور ہزبن کو بھی تو بس جیسے ہی طوے سے اترتی اسی وقت ہی بچوں کو سرف کرتی ہوں اسلام علیکم میرا بیٹا اسلام علیکم میرا بیٹا اسلام علیکم میرا بیٹا بتایا نہیں ماما کو ہاں روٹی بچوں کو کھانا دے کے فری ہو گئی تھی اور ابھی میں ان کے لنچ باکس چک کر رہی تھی کہ کس نے کتنا کھایا تو خیر ان کے بیگ میں سے میں یہ لنچ باکس نکال لوں گی پھر ان کو واش کر کے اور ڈرائے کر کے پھر کیبنٹس میں رکھ دوں گی اور ابھی میرا بیٹا ہی بتا رہی تھی کہ میں اپنا لنچ فنش کر کے آئی ہوں فروٹ بھی کھا کے آئی ہوں لیکن اسے جو ہے وہ گریپس نہیں کھا کے آئے تھا اور اشنا کو ایپل دیا تھا تو وہ بھی جو ہے وہ نہیں کھا کے آئی تھی تو بس بچے اگر فروٹ نہ کھا کے آئے تو میرا موٹ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو خیر بس بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹے تھوڑا سا فروٹ تھی ہے وہ تو کھا لیا کریں بس بچے کچھ چیزیں وہ سکپ کر دیتے ہیں ممی yes پیٹے did you know that queen elizabeth and dada died you are talking about queen elizabeth yeah queen elizabeth died she is literally in 93 do you like her yes i like her crown you like her crown she is our queen نہیں نہیں وہ تو بریٹش queen ہے اور جی اب ہے میرے کھانے کی باری اور یہ ہے میرا فرسٹ میل اور میں لے رہی ہوں دو بوائلڈ ایکس اور ساتھ میں جو ہے وہ میں دو سلائس لوں گی آلمنٹ بڈر کے ساتھ اور ویسے میں اس کے اوپر ہنی جو ہے وہ تھوڑی سی لگا لیتی رہتی ہوں لیکن آج میرے پاس ہنی نہیں تھی تو میں اس میں پینکیک سرپ جو ہے وہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا تاکہ تھوڑا سا وہ ہو جائے سویٹ ہو جائے تو چائے میں پھیکی لے رہی تھی تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر میپل سرپ میپل سرپ نہیں پینکیک سرپ جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا تو بس سب ہی آرام سے بیٹھ کے میں اپنا میل انجوائی کر لوں گی تو جی ابھی منا لیتے ہیں چومن اور وہ بھی ریسٹرون سٹائل میں تو یہاں پہ میں نے بولیس چکن لی ہے اور اس کو میں نے سٹرپس کی شکل میں کاٹ لیا ہے تو میں اس میں جو ہے وہ شامل کروں گی سالٹ اپنے حساب سے ون ٹی سپون کے جتنا بلیک پیپر ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون کے جتنا سویا سوس ایٹ کروں گی اور ہاف ٹی سپون کے جتنا کرشٹ پیپر اور یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کرنا ہے اور اب اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں سوس جتنی مزے کی لگتی ہے دل چاہتا ہے اس کو چمچ سے ایسے ہی کھا لیں تو یہاں پہ آپ کو ون کپ کے جتنا ٹمیٹھو کیچپ لینا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ٹو سے تھری ٹی سپون جو ہے اس میں چلی سوس ایٹ کریں گے اگر آپ کو تھوڑا سا زیادہ سپائسی رکھنا ہے تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میں اس میں سالٹ ایٹ کروں گی اور مزید جو ہے اس میں ہاف ٹی سپون کے جتنا لال مرش پاودر ہاف ٹی سپون کے جتنا کالی مرش پاودر اور ون ٹیبل سپون کے جتنا سویا سوس ایٹ کروں گی اور اس میں میں جو ہے وہ 3 سپون کے جتنا براؤن شگر ایڈ کروں گی اور 1.5 ٹی سپون کے جتنا میں نے کرش پیپر اس میں مزید ایڈ کی ہے اگر آپ کو سپائسی نہیں کھانا تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اس کی مقدار کو اور نوڈلز بوائل کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ پانی پہلے سے رکھ دیا تھا تو ابھی یہاں پہ پانی بوائل ہو چکا ہے تو میں اس میں ابھی نوڈلز ایڈ کر دوں گی تو اس کو بوائل کر لیں گے پھر اب آ جاتے ہیں کھکیں کی طرف اور ابھی پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں میں 1 ٹیبل سپون کے جتنا در کلیسن فیسٹ ایڈ کروں گی ہلکا سا سوتے کریں گے پھر میں اس میں جو ہے وہ میری نیٹ کیوی چکن ایڈ کر دوں گی آپ نے اس کو 8 سے 10 منٹ کے لیے کھک کرنا ہے پھر ہم اس میں جو ہے وہ ویشٹیبل ایڈ کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے جو بھی ویشٹیبل ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے میں یہاں پہ کیرٹ اور کیپسکم ایڈ کر رہی ہوں آپ اس میں انین اور کیبیج بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے بچوں کی وجہ سے انین نہیں ایڈ کیا ورنہ اس میں انین کا فلیور بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو اس کو بھی ہم ہلکے سے فرائے کریں گے زیادہ فرائے نہیں کرنا پھر ہم اس میں بنائی ویش ساوس جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو مکس کریں پھر ہم جو ہے اس میں نوڈلز ایڈ کر دیں گے تو ابھی میں اس کو نوڈلز کے ساتھ دو تین منٹ کے لیے جو ہے وہ فرائے کر لوں گی آپ کا مزیدار سا چاو میں جو ہے وہ تیار ہے بچے اور بڑے دونوں شوق سے کھاتے ہیں اور اس حید کے لیے میں نے تھوڑا سا سیپریٹ کر لیا تھا کیونکہ اسے کیچپ والی ساوس جو ہے وہ نہیں پسند اور ساتھ میں میں نے سیزلنگ پین جو ہے وہ بھی ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ایک ریسٹرون سٹائل میں جو ہے وہ میں سرف کر سکو تو یہ میں نے اس حید کے لیے سیپریٹ کیا تھا تو ابھی یہاں پہ پین جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے تو ابھی اس کو سرف کر لیتے ہیں جب سیزلنگ پین میں کوئی بھی چیز ایڈ کریں تو بڑی مزے کی خوشبو آتی ہے اور آواز بھی بڑی اچھی لگتی ہے چلیں یہاں پہ سیزلنگ اور ریسٹرون سٹائل میں جو ہے چوہ منٹ تیار ہو چکی ہے اور اس کو آپ بھی انجوائے کیجئے گا بنا کے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو آج کا ویلوگ اتنا ہی انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care